ہلو فرنس گوڈیوننگ میں ہوں ایم جے روز ایک ایسا بودہ ہے فرنس جو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اب بہت ہی اچھی گروت کرے ساتھ میں بہت ہی اچھی فلاورنگز کرے ابھی جو بارش کی سیزن چل رہی ہے فرنس ابھی آپ اپنے روزز کو گرو کر سکتے ہو اس کو ریپورٹ کر سکتے ہو تاکہ فرنس آگے چل کے یہ ونٹرز میں آپ کو بہت ہی اچھی بلومز دے سکے لیکن فرنس بارش کی سیزن میں روزز کے اوپر ایک ایسی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے روزز ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہم جتنی بھی کیر کر لے ہمارے روزز کی فرٹیلائزر وغیرے ہم نے سب کچھ اچھی درہ دیا ہے اس کو وارٹرنگ بھی صحیح ڈنگ سے دی ہے لیکن فرنس اگر آپ فنگی سائٹ کا دھیان نہیں دوگے تو بعد میں ultimately آپ کے روزز خراب ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور بعد میں وہ سارے مرنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو فنگی سائٹ فرنس ایک ایسی چیز ہے جو روزز کے لیے ایشنشل ہے خاص کر کے یہ مونسون کی سیزن میں مونسون کی سیزن میں فرنس روزز کے اوپر بہت ہی الگ الگ ٹائپ کے فنگس لگ سکتے ہیں تو اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کے روزز کے اوپر کونسا فنگس لگا ہے تو اس کے اوپر already میری ایک ویڈیو موجود ہے تو وہ ویڈیو کا link فرنس میں description box میں دے دوں گا سب سے بیسٹ فنگی سائٹ کونسا ہے یہ چیز فرنس آپ کو ہی ڈیسائٹ کرنی ہوگی لیکن فرنس میں آپ کو guide ضرور کر لوں گا کہ آپ کیسے ڈیسائٹ کرو گے کہ آپ کے روزز کے اوپر کب اور کونسا فنگی سائٹ آپ کو سپری کرنا ہے سب سے پہلے فرنس میں نے تین فنگی سائٹ روزز کے لیے سیلیک کی ہے جو آپ کے روزز کے اوپر ریزلٹ لا سکتے ہیں تو ان میں سے سب سے پہلا اورگینک فنگی سائٹ ہے وہ ہے نیم آئل نیم آئل ایک ایسا فنگی سائٹ جو اورگینک ہے اور ساتھ میں بہت سارے فنگس کے اوپر وہ آپ کے روزز کے اوپر کام کر سکتا ہے دوسرا فنگی سائٹ ایفرینس میں chemical composition کا نام دوں گا chemical composition ہے وہ ہے carbon densim and carbon densim plus mancozip combination یہ جو فنگی سائٹ ایفرینس یہ chemical فنگی سائٹ ہے یا تو آپ کو صرف carbon densim کے composition کے حساب سے ہی آپ کو مل جائے گا یا تو آپ carbon densim plus mancozip کے کومبینیشن کے حساب سے آپ اپنے روزز کے لیے یہ فنگی سائٹ سیلیک کر سکتے ہو تیسرا فنگی سائٹ ہے فرنز وہ ہے کاپر اوکسی کلورائیڈ کاپر اوکسی کلورائیڈ ایک ایسا فنگی سائٹ ہے جو آپ کے روزز کے اوپر جتنے بھی کسی بھی ٹائپ کے فنگس لگے ہو وہ سارے فنگس کے اوپر یہ کاپر اوکسی کلورائیڈ 99% فرنز ریزلٹ لائے گا ہی لائے گا یہ جو کاپر اوکسی کلورائیڈ کا فنگی سائٹ ہے فرنز specially میں آپ کو ریکومنڈ کرتا ہوں مونسون کی سیزن کے لیے کیونکہ مونسون کی سیزن میں ہمارے پلانٹس کے اوپر ایسے فنگس لگ جاتے ہیں جو آئیدھر نیم آئل یا تو مینکوزیب یا تو کاربن ڈینزیم جیسے فنگی سائٹ کے سپری کرنے سے بھی نہیں جاتے جو ultimately جاتے ہیں کاپر اوکسی کلورائیڈ کا سپری کرنے کے بعد تو میں آپ کو ساری سیچویشن سمجھاتا ہوں تاکہ آپ ڈیسائٹ کر سکو کہ ہمیں کونسا فنگی سائٹ کب یوز کرنا ہے اور کیسے سیچویشنز میں یوز کرنا ہے ساتھ میں فرنز میں ان کا ڈوز ایج بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا تو سب سے پہلا فرنز فنگی سائٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے نیم آئل تو نیم آئل ایک ایسا فنگی سائٹ ہے فرنز جو آپ کو ان جنرل یوز کرنا ہے ان جنرل کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پلانٹ ہیلڈی ہو کوئی بھی فنگس آپ کے پلانٹ کے اوپر لگا نہیں ہو تب فرنز آپ نیم آئل کا یوز کر سکتے ہیں نیم آئل کا ڈوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیم آئل کا ڈوز آپ کو لینا ہے آدھے چمت جتنا نیم آئل ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح مکس کر لیجئے ساتھ میں فرنز ہمیں دو سے تین ڈروپس کوئی بھی لکویٹ سوپ کا یہ لیکویٹ کے اندر فرنز ڈال کے مکس کر لینا ہے اور فائنل اس کا سپری آپ ہر ساتھ دن میں ایک بار اپنے روزز کے اوپر سپری کر سکتے ہو ساتھ دن کے انٹرول میں سپری کرنا مطلب جب آپ کے روزز کے اوپر کسی بھی ٹائپ کے فنگس ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تب فرنز آپ ساتھ دن کے انٹرول میں آپ یہ نیم آئل کا سپری کر سکتے ہو لیکن فرنز ان جنرل اگر آپ کے روزز کی کنڈیشن اچھی ہو کسی بھی ٹائپ کا فنگس آپ کے روزز کے اوپر نہیں لگا ہو تو بعد میں آپ 15 سے 20 دن کے انتر میں یہی نیم آئل کا سپری یہی کامبینیشن کے حساب سے سپری کر سکتے ہو ریگولرلی نیم آئل کا سپری اگر ریگولرلی آپ کرو گے تو بعد میں آگے چل کے آپ کے روزز کے اوپر کسی بھی ٹائپ کے فنگس نہیں لگ سکتے لیکن یہ چیز فرنز یہاں پہ 100% شیوریٹی سے فرنز میں نہیں بول پاؤں گا کیونکہ میبھی بارش کے کلائمیٹک کنڈیشن کے اوپر بھی ڈپنڈ ہے اگر آپ کے کلائمیٹک کنڈیشن بہت زیادہ خراب کنٹینیوز بارش ہو رہی ہے جیسی گی فرنز میرے ابھی ہو رہی ہے ایسا کلائمیٹ کریٹ ہوتا ہے اگر آپ نے نیم آئل کا بھی سپری کیا ہے تو بھی آپ کے پلانٹ کے اوپر فنگس لگنے کے چانسز بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشنز میں ہمیں کیمیکل فنگی سائٹ کا اپلیگیشن کرنا ہے تو یہاں پہ میں کیمیکل فنگی سائٹ کی میں بات کرتا ہوں کیمیکل فنگی سائٹ میں بیزیکلی مونسون کی سیزن میں کاربن ڈینزیم یا تو مینکوزیب کا کمبینیشن آپ یوز کر سکتے ہو یا تو صرف کاربن ڈینزیم آپ فنگی سائٹ یوز کر سکتے ہو کاربن ڈینزیم جو کمپوزیشن ہے یہ بیزیکلی آپ کو بیویسٹین اور ملسٹین جیسے نام کے فنگی سائٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور کاربن ڈینزیم پلس مینکوزیب کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو صاف فنگی سائٹ جیسے فنگی سائٹ کے کمبینیشنز میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ جو کیمیکل کمپوزیشن ہے فرنز یہ ہمیں تب یوز کرنا ہے جب آپ کے کلیمیٹک کنڈیشنز بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہو نیم آئل سپری کرنے سے اگر آپ کے پلانٹ کے اوپر فنگس کنٹرول میں نہیں آتے ہو آپ کے پلانٹ کے لیوز کے اوپر آپ کو بلیک سپورٹ دیکھنے کو مل جائے یا تو ڈارک براؤن کلر کے سپورٹ دیکھنے کو مل جائے یا تو فرنز پلانٹ کے اوپر ڈائی بیک کی بیماری آنا سٹارٹ ہو جائے یہاں پہ ڈائی بیک کی بیماری کے ریلیڈیڈ فرنز میں ایک چیز بولنا چاہتا ہوں کہ ڈائی بیک کی بیماری جنرلی آپ کے روزیز کے روٹ سسٹم اگر ڈیمیج ہو چکے ہیں یا تو روزیز کو نیوٹریشنز ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچتا ہے تو بھی ڈائی بیک کی بیماری ہو سکتی ہے یا تو دوسری کنڈیشنز یہ بھی ہو سکتی ہے اگر کنٹینوز بارش آ رہی ہے اور اگر آپ کے پلانٹ کی جو سٹیم ہے وہ گلنا سٹارٹ ہو جائے یعنی کی اوپر سے وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائے تو وہ کنڈیشنز بھی میٹر کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو پلانٹ کے اوپر ڈائی بیک کی بیماری ہو سکتی ہے تو ایسے کچھ کنڈیشنز کرییٹ ہوتے ہیں تب فرینز یہ کیمیکل فنگی سائٹ کا اپلیکیشن کرنا سٹارٹ کر لیجیے اب اس کا میں ڈوزیج بتا دیتا ہوں فرینز یہ جو ڈوزی فرینز دونوں فنگی سائٹ کا یعنی کی کیمیکل یعنی کی کاربن ڈینزیم پلیس مینگوز یا تو صرف کاربن ڈینزیم اگر آپ یوز کرنے والے ہو کوئی بھی آپ دونوں میں سے ایک یوز کر سکتے ہو اس کا ڈوزیج سیم ہے یعنی کی ہمیں صرف آدھا چمت جتنا یہ فنگی سائٹ لینا ہے ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور سات دن کے انتر میں سیون ڈیز کے گیپ میں ہمیں ایک بار یہ فنگی سائٹ کا سپری کرنا ہے یہ فنگی سائٹ کا سپری فرنس آپ لگاتر تین سے چار ہفتے تک کرتے رہیے اگر آپ کے پلانٹ کے لیوز کے اوپر جو بھی نئے لیوز نکل رہے ہیں وہ سارے نئے لیوز ہیلدی نکل کے آ رہے ہیں تو بعد میں آپ سمجھ جائیے کہ یہ فنگی سائٹ آپ کے پلانٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور ایک بار فرنس نئے لیوز ہیلدی نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو بعد میں ہمیں سات دن کے انتر میں سپری نہیں کرنا ہے بعد میں ہمیں سیدھا پندرہ دن کے انتر میں سپری کرنا ہے کیونکہ ایک بار فنگس چلا جائے گا تو ایزی لی فرنس بہت ہی جلدی نہیں آئے گا اسی لیے ہمیں پندرہ پندرہ دن کے انتر میں ریگلرلی یہ فنگی سائٹ کا سپری کرتے رہنا ہے تاکہ آگے چل کے یہ فنگس آپ کے پلانٹ کے اوپر ڈیولپ نہ ہو سکے لیکن یہاں پہ ایک دوسری پوسیبیلیٹی کرییٹ ہوتی ہے یعنی کی اگر آپ نے تین سپری چار سپری یہ فنگی سائٹ کا کر لیا پھر بھی جو بھی نئے لیوز نکلے ہیں نئے لیوز کے اوپر بھی فنگس نے انفیکشن کریٹ کرنا سٹارٹ کر لیا ہے فنگس کنٹرول میں نہیں آیا ہے تو ایسی کنڈیشنز میں ہم یوز کر سکتے ایسا فنگی سائٹ ہے فرنس جو کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا فنگس آپ کے پلانٹ کے اوپر لگا ہوا ہے وہ فنگس کو وہ بھگا کے ہی رہے گا 99% آپ کو یہ فنگی سائٹ ریزلٹ ضرور لائے دے گا بھلے ہی وہ ڈائی بیک کی بیماری ہو ڈائی بیک کی بیماری کا مطلب جو تیز بارش کی وجہ سے آپ کے جو پلانٹ کی جو سٹیم رہتی ہے وہ ہمیشہ گھیلی رہتی ہے اس کی وجہ سے جو ڈائی بیک ہو رہا ہے تو بعد میں یہ فنگی سائٹ ڈائی بیک کی بیماری پر کنٹرول لائے گا یا تو فرنس آپ کے پلانٹ کے اوپر بلیک سپوٹ لگ جاتے ہیں بلیک سپوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو easily کنٹرول میں نہیں آئے گی میبھی نیم آئل سے بھی کنٹرول میں نہیں آئے گی میبھی یہ کاربین ڈینزیم اور مینکوزیب کا کنبینیشن سپری کرنے سے بھی کنٹرول میں نہیں آئے گی لیکن یہ جو بیماری ہے فرنس یہ بیماری کنٹرول میں آئے گی کپر اکسی کلورائٹ کا سپری کرنے سے تو جب بھی ایسی کنڈیشنز آپ کی ایک ریٹ ہوتی ہے تب بھی فرنس ہمیں کپر اکسی کلورائٹ کا سپری کرنا ہے اب میں اس کا ڈوزیج بتا دیتا ہوں کپر اکسی کلورائٹ کا ڈوز فرنس ہمیں لینا ہے آدھا چمب جتنا ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح مکس کر لیجئے سات دن کے گیپ میں فرنس ہمیں ایک بار ہمارے پلانٹ کے اوپر اچھی طرح سپری کر لینا ہے لیوز کے اوپر برانچز کے اوپر بعد میں سوائل کے اوپر اور یہ سپری فرنس ہمیں لگاتر تب ہی تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کے پلانٹ کے اوپر جو بھی نئے لیوز نکل رہے وہ سارے ہیلدی نکلنا آنا سٹارٹ نہ ہو جائے یعنی کی میبھی تین سپری بھی لگ سکتے ہیں یا تو چار سپری بھی لگ سکتے ہیں چار سپری میں آپ کو یہ جو بلیک سپورٹ جیسے فنگس ہے بعد میں ڈائی بیک جیسے فنگس ہے یا تو آپ کے پلانٹ کے اوپر کوئی بھی ڈارک براؤن کلر کے جو بھی سپورٹس لگ گئے ہیں تو وہ ٹائپ کے فنگس بھی فنگس کنٹرول میں آ جائیں گے چار سپری کے بعد تو یہ جو فنگی سائیڈ ہے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے سکتا ہے لیکن ہمیں یہ فنگی سائیڈ کو سب سے آخر میں آپشن میں رکھنا ہے جب آپ کے پلانٹ کے اوپر آگے کے دو فنگی سائیڈ کام نہیں کرے تو یہ ہی ساب سے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ آپ کو کون سا فنگی سائیڈ سپری کرنا ہے لیکن یہ جو تین فنگی سائیڈ ہے یہ تین فنگی سائیڈ روزز کے لیے بیس رہیں گے اس کے اوپر فنگس کو بھگانے کے لیے اب بات یہ آ جاتی کہ کیا ہم یہ فنگی سائیڈ سوائل کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں یہ فنگی سائیڈ آپ سوائل کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہو کوئی بھی فنگی سائیڈ لے لیجئے نیم آئل لے لیجئے کاربن ڈینزیم مینکوزیب لے لیجئے یا تو کپور اکسی کلوریڈ لے لیجئے سیم ڈوز کے ہی سب سے ہمیں اپلائی کرنا ہے یعنی کی آدھا چمت جتنا ہمیں یہ فنگی سائیڈ لینا ہے ایک لیٹر پانی میں میکس کر لیجئے اور اپنے پلانٹ کی سوائل کے اندر ڈال دیجئے لیکن ہمیں پندرہ سے بیس دن کے اندر میں ہی سوائل کے اندر اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پلانٹ کی سوائل کے اندر بہت ہی زیادہ بارش کا پانی جاتا ہو بہت ہی زیادہ بارش کا پانی جاتا ہو تو بعد میں آپ کے جو پلانٹ کے روٹس ہیں وہ دیرے دیرے کر کے روت ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے پندرہ بیس دن کے اندر روزز کے اوپر فنگس کو دیکھ کے فنگس کو پہچان کے اگر فنگس کنٹرول میں نہیں آتا ہو تو بعد میں ہم آگے چل کے یہ chemical fungicide کے application کر سکتے ہو for example اگر آپ نے neem oil کا selection ہی نہیں کیا آرام سے یہ کاربن ڈینزیم اور مینکو زیب کا بھی spray regularly کر سکتے ہو یعنی کہ اگر آپ organic use نہیں کرنا چاہتے آپ صرف chemical use کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی plant کی condition اچھی ہو leaves کی condition اچھی ہو leaves healthy نکل کے آ رہے ہو تو بعد میں آپ 15 دن میں ایک بار یہ کاربن ڈینزیم مینکو زیب کا spray کر سکتے ہو لیکن اگر infected ہوا تو بعد میں ہمیں 7 دن کے gap میں spray کرنا ہے لیکن copper oxy chloride آپ regular basis پہ مت کریے copper oxy chloride special conditions کیلئے رکھئے یعنی کہ کچھ ایسے conditions create ہوتے ہیں جب فنگس کنٹرول میں نہیں آتے تب ہی آپ copper oxy chloride کا spray کر سکتے ہو اس کو regular basis پہ spray کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کچھ ایسے confusion سے جو بہت بار پوچھے جاتے ہیں comment section میں یا تو instagram پہ تو آج میں نے وہ ویڈیو بنا دیئے تاکہ آپ کا جو confusion ہے وہ clear ہو سکے اگر آپ کو کسی بھی type کا confusion ہوا یہ topics سے related تو آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہو میں آپ کو reply دوں گا till then کے لیے thank you friends